موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیولوجی چپنے بر ٹوینٹی کروموسومز ان ڈین اے کے اندر آج ہم جینز کے بارے میں سٹیڈی کریں گے ہمارا بیسک جو ٹاپک ہوگا وہ what is gene کہ جین ہے کیا مطلب ہم نے کہا جی کہ پیرنٹس سے جینز جو ان سے ہیں وہ بچوں میں نیکس سینریشن میں ٹرانسفر ہوتے ہیں منتقل ہوتے ہیں ٹھیک ہے by the process of reproduction اور پھر ہم نے پچھل لیکچر کے اندر ریپلیکیشن پڑھی بھی سے کہ ڈین اے ریپلیکیٹ ہوتا ہے so gene کیا ہوتا ہے بھلا so gene جو ان سے ہے اس کے بارے میں کافی سینریشن نے کام کیا اس کے بارے میں بھی جانیں گے لیکن ڈریکٹ پہلے gene کی definition پہ جلتے ہیں gene is a coding region that codes a protein ٹھیک ہے یہ codes یعنی part of dna basically it is part of dna which codes for a polypeptide اس سے gene کا ہوگئے پروٹینز کا نظر ہے پروٹینز کی چین کو وہ code کر رہا ہے دیکھیں part of dna which codes for a polypeptide اس سے اب gene کا ہوگئے ملدہ پروٹینز کا نظر ہے بات اب پروٹینز کی چین ہوتے ہیں پروٹینز بسکلی آگے جگہاں پناتے ہیں پروٹینز ٹھیک ہے یہ dna کا کیا ہے expression ہے پرچھے لیکچے میں بات کر چکیں گے پروٹینز بسکلی dna کا expression ہوتیں گے پروٹینز بنتی ہیں تو وہ express ہوتے ہیں so dna کا کوئی بھی وہ حصہ جس کے جس کے جس کی وجہ سے کوئی بھی polypeptide بن سکے یا جس کی polypeptide کو code کرے اس کو ہم gene کہیں گے اور اس کے اندر basically expression اس کے دو process involved ہوتے ہیں جسے ہم transcription plus translation ٹھیک ہے دونوں process ہم یہ پڑھیں گے بھی آگے جا کے کہ transcription کہتے ہیں messenger RNA کا بندہ translation کہتے ہیں messenger RNA سے protein کا بندہ gene پہ مزید آگے جانے سے پہلے یہ آپ دیکھیں یہ gene ہے اور اس سے ہمارے پاس ایک protein آرہے cell کے اندر nucleus نکلس کرنے کرومسومس کرنے دن DNA کا وہ part جس کے ذریعے کوئی polypeptide chain آرہی ہے ہمارے پاس protein RNA that is gene اس gene کو study کرنے کے لئے بہت سے سینٹس نے کام کیا جس میں سے جو important important ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ایک ہے ارچی بال گیرلڈ اور ویلیم بیٹسن مطلب اے گیرلڈ کر دیتے ہیں اور اور ویلیم بیٹسن سے انہوں نے کام کی سو سب سے پہلے جو کہہ لیں کہ مینڈین کریکٹرز کے بعد ایک تو مینڈلز نے بھی کچھ سیون بیسک کریکٹر سکس اگر آپ کو آئیڈیا مینڈلز کے ورڈ کے بارے میں جو اس نے پی پلانٹ میں نکالے تھی ٹھیک ہے انہوں نے دیکھا کچھ ڈیزیز بیسکل ان کی جو ریسرچ تھی کہہ لیں یا ان کی جو ابزرویشن تھی انہوں نے دیکھا کہ ڈیزیزز سم ڈیزیزز کہہ لیں ٹھیک ہے سم ڈیزیزز آلسو فالو ٹھیک ہے مینڈیلین پروپرٹیز یا مینڈیلین جنیٹکس صحیح تو اس میں پریشان نہیں ہونا بیسکلی جسا مینڈلز نے دیکھا تھا نا کہ سیون کریکٹر سکس ہیں جس میں پی پلانٹ کی پچس نے سٹیڈی کی تھی ٹال ہے شارٹ ہے پھر کلر جو انسا ییلو ہے دیکھ ہے اور گرین ہیں اس کے علاوہ کچھ رنکل ہیں کچھ راؤنڈ ہیں ساری جو کریکٹر سکس ہیں جو کہ نیکس جنریشن کے طرح ٹرابل کرتے ہیں اس طرح اس نے دیکھا کچھ ڈیزیزز ایسی ہیں جو کہ نیکس جنریشن میں ٹرابل کر رہی ہیں اور مینڈیلین جنیٹکس کو فالو کر رہی ہیں صحیح اس کی فائنڈنگ تھے انہیں تیزیزز نے جنعجر کی رہست ہیں نہ ایسیزیز جنن ماکو dont Five وہ جس Hyper cass politiques جس کے پاس جس کے پاس جس نارمل ہمومفیلیا ہے ایک X کرمسوم جس کے پاس ہمومفیلیا ہے سمپل نارمل ہمومفلی کرمسوم پر ڈامینٹ ہو جائے گا یہ نان ڈزیز ہوگا اس میں ڈزیز نہیں ہوگیا جب تک دونوں میں ہمومفیلیا نہیں ہوگا یہ n ہے جب تک دونوں میں ہمومفیلیا نہیں ہوگا یہ ڈزیز کنیشن میں آئے گی اس طرح انہوں نے بہن سی ڈزیز تیڈی کی اور پھر انہوں نے کہا کہ بیسیکلی ان کا پرویولم جو انسا ہے وہ جین کی کوڈنگ میں ہوتا ہے لیکن اسٹم انہوں نے آئیڈیا نہیں تھا مطلب ڈین اے کا انہوں نے آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ سارا کام جو اس نے تھا وہ 1902 میں ہو رہا تھا اسٹم لکھ ڈین اے ڈسکور ہو جگا تھا لیکن وارسن کرک کا مارڈل جو اسے ہم کہنے ڈین اے مارڈل نہیں آیا تھا اور ساتھ ساتھ جین پر انہوں نے اس سچ کوئی ریسرچ بھی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے بہت سی بیمارے کو سٹڈی کیا ایک بیماری جو انہوں نے کافی ڈیٹیل میں سٹڈی کی اسے ہم کہہتے ہیں الکیپٹرنوئی ریا اچھا اس پر جانے سے پہلے ایک چیز دیکھیں مثلا جو جینز ہیں یہ پروٹینز ہو سکتے ہیں پروٹینز میں جو کہہ لیں کہ بہت بڑی کیٹیگری انزائیمز کی بھی ہے صحیح؟ so if there is ڈیفیکٹ اندر جین کہ جین کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو وہ پروٹین بھی غلط بنائے گا صحیح پروٹین نہیں بنے گی صحیح پروٹینز میں بلا انزائیمز نہیں پڑھیں گے اور جب انزائیمز صحیح نہیں ہوں گے ٹھیک ہے so انزائیمز ڈیسیبیلٹیز ہو جائیں گے ٹھیک ہے کہ ڈیزیزز ایسی ہوتے ہیں جس کے در انزائیمز ہی نہیں بنتا اس کے کچھ اگزیمپلز آپ نے فرسٹر پہ بھی پڑھی ہوں گی پہلے بھی پڑھی ہوں گی تو جیسắmہ گلیکو جین اوسسس ہے گلیکو جین اوسسس ٹائپ 1 ۱ ٹائپ 2 جس کے اندر گلیکو جین کے انزائیمز ٹھوہنس بھیکٹ سو سور نانیے پھنے کے انزائیمز رکوارڈ ہوتے ہیں وہ bajی نہیں بنا پاتا صحیح یہ سو اسے ہم کہتے ہیں انزائیمے پیائیسوا ڈیسی کی آئی تک پیس 36 اس کے کلے کے کو آپ کی بunoزہ کر superpower ہے کہ انزائیم شرم économ equipo جب جین میں پرابلم ہو ٹھیک ہے if there is a mutation in gene ابھی mutation کے بارے میں بات کریں so mutation کیا ہوتے ہیں mutation کی بھی دیکھ لیتا ہے mutation is basically کہلیں کہ change in the nucleotide sequence any change in nucleotide sequence in dna ٹھیک ہے کہ dna کے اندار جو nucleotide کا sequence ہوتا اس کے اندار اگر change آجاتی ہے وہ mutation ہے صحیح for example اس gene میں mutation آتی ہے صحیح mutation آئے گی تو مطلب gene wrong ہو جگا code wrong ہو جگا جب code wrong ہوگا تو اس کی proteins wrong بنیں گی ٹھیک ہے protein for example enzymes wrong بنیں گے enzymes wrong میریں گے تو ان کی deficiencies ہو جائیں گے کیونکہ وہ اسی طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے so اس طرح ایک example انہوں نے جو study کی تھی وہ alcaptoneuria کی تھی ٹھیک ہے alcaptoneuria alcaptoneuria بھی سکھا جاتا ہے اور ان پیشنٹ میں انہوں نے دیکھا کہ مدب جو پیشنٹس ہیں ان کے اندر ایک جو سا کہلکہ homo gen stick dentista cases sorry homo gen homo gen tis یسے ٹھیک ہے یسے ٹھیک ہے انہوں نے مدیوز میں کیا ٹھیک ہے ان کے ان کے اندر homo gen stick acid آرہ ہوتا ہے اور اور نامل ہموجنسک ایسیڈ پریزنٹ جو نامل انڈیویڈیوز ہیں ان کے اندار ہموجنسک ایسیڈ نہیں ہوتے کیونکہ ان نامل ہموجنسک ایسیڈ انسا ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں ہموجنسک ایسیڈ is broken ڈاؤن کہہ لیں یا broke ڈاؤن ملکی آم by enzymes صحیح سو کیونکہ الکیپٹونیورے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان انزیمز کے اندر کیا جاتی ہے ملکہ انیفیکٹیو ہوتے ہیں ان انزیمز کیونکہ ان کے جینز کے اندر ملکہ آ چکی ہیں جسہ اس میں میں پیچھے پڑھا تھائے ملکہ انزیمز حدگی ہیں تو انزیم ساہی نہیں بنے گی انزیم ساہی نہیں بنے گا تو آگے ان کا فنکشن ساہی نہیں ہوگا سو یہ پھر ہموجینسی کے ساتھ ان کے یورین میں آنا لگ جاتا تھا اور یہ یورین میں جا کے جو ہی یورین ریلیز ہوتی ہے آپ تو ایکسکیٹ کرتے ہو تو اس کے بعد یورین کو یہ بلیک کلر دیتا تھا بلیک کلر ٹھیک ہے تو ان پیشنٹس کے جو یورین ہے وہ بلیک کلر میں ہوتی تھی سوئی اور پھر انہوں نے الکیپٹو نوریا کے جو پیشنٹس تھے ان کے پر سٹڈی کی اور یہ اندازہ لگایا کہ جو انہیریٹڈ ڈزیز ہیں ٹھیک ہے یعنی ڈزیزیز آف انہیٹنس ڈزیز آف انہیٹنس جس میں الکیپٹو نوریا بھی آتا ہے ٹھیک ہے جو ٹرائیول کرتی ہے فیملیز ٹھیک ہے رنس ان فیملیز جو کہ خانداروں میں چلتی ہے ٹھیک ہے اس لنک وید انزائیم ڈیفیشنسیز اور انزائیم ڈیفیشنسیز سے کیا مناد ہے کہ مطلب ان کے جینز میں مویٹیشنز ہیں ٹھیک ہے انہیں انزائیم ڈیفیشنسیز ڈیو ٹو مویٹیشنز ان جینز ٹھیک ہے جینز کے اندر مویٹیشنس اس پر انزائیم ڈیفیشنسیز ہو رہی ہیں اور یہ ان کا مطلب کہنے کے لاسٹ سٹیٹمنٹ تھی الکیپٹرنوریا کو سٹیڈی کرنے کے بعد جو ہموجینسی کے سیڈ کو بریک ڈاون کر رہا تھا وہ انزائیم جو ان سے ہیں وہ پیشنس کے اندر نہیں ہوتا اور پھر پیشنس جو ان سے ہیں وہ بلیک کلر کی یورین پرڈیوز کرتے ہیں ٹھیک لیکن اس کے پر بھی کافی کوئسن اٹھے کیونکہ جب یہ نیا ریسرچ پر کہا ہے تو اس کے اندر سارا کام کیا تھا تو نائنٹین فورٹی تک سینٹس اس کے بارے میں شکوک و شبہات سے دیکھتے رہے اس کی طرف سے پھر نائنٹین فورٹی ون کے اندر جنس ہے پھر ایکسپیرمنٹس کیے گئے تھے دو سینٹس تھے ایک جارج بیڈل ہے اور ایڈورڈ ٹیٹم ٹھیک ہے یعنی ای بیڈل جن سے آرہے ہونے جی بیڈل این ایڈورڈ ٹیٹم جی سارے یہ گریز تھے اس افسوس کے پاتھ کہ مسلمان ہونے کوئی ایسا کام نہیں کیا صحیح سو خیر جارج بیڈل اور ایڈورڈ ٹیٹم جن سے تھے انہوں نے اس کام کو دوبارہ سے کھولا اور مزید اس پر ایکسپیرمنٹ کی انہوں کی طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا انہوں نے جن سے ہے وہ موٹیشنز جنریٹ کی ہیں ٹھیک ہے وہ موٹیشنز تو ایسی تھیں کہ جو فیملیز میں رن کر رہی تھیں مطلب آلیڈی پریزنٹ تھی انہوں نے کہلیں کہ ڈائریکٹ موٹیشنز پرڈیوز کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس ٹیم تک وارسن کی کم آرل آ چکا تھا سو انہوں نے پتا تھا ڈی ای نی کی اس طرح کا ہوتا ہے سو ہم ڈی ای نی کی اگر سیکنس کو چینج کرنا چاہیں تو ہم کر بھی سکتے ہیں سو اس کنسپٹ کے بیس پر انہوں نے پھر موٹیشنز کرنے کی کوشش کی مطلب انہوں نے کیا کیا بیسکل جو ان کے ایکسپیرمنٹ تھا نیورو سپورا ٹھیک ہے جو کہ فنگس ہے نیورو سپورا سپورا کو ایزار ٹیسٹ اور نیزم لیا انہوں نے اور مطلب انہوں نے دو گروپس بنایا لیا ٹھیک ہے مطلب ایک کنٹرول گروپ ٹھیک ہے اور ایکسپیرمنٹل گروپ ٹھیک ہے کنٹرول میں انہوں نے کیا کہ نیورو سپورا کے سپورس کو انہوں نے مطلب گروپ کروایا ٹھیک ہے انہوں نے ٹیسٹ ٹیوب دیا جسے ہیں انہوں نے مینیمال میڈیم لیا مینیمال میڈیم مینیمال میڈیم کے اندر نو آرژینیم ٹھیک ہے اس کے اندر آرژینین نئیب تھی سی آرجین جو کہ امائنر سیٹ اپ اسی کے لیے تو آرجین اس میں پریزنٹ نہیں تھی اور اس نے اس مینیمم ریجن پہ جس کے اندر آرجین نہیں تھی تو نیورو سپورا کی گروتھ آگئی دے فاؤنڈ گروتھ کرو ٹھیک ہے مطلب نیورو سپورا کی گروتھ کرو آگئی منیمل میڈیم کے پر بھی منیمل سمراد جس کے اندر آرجین موجود نہیں تھی آرجین جو کہ امائنر سیٹ اپ فارزمپل دو ناٹ کنٹین آرجین ٹھیک ایکسپرمیٹل گروپ میں انہوں نے کہا کیا کہ جو گروتھ آئی تھی گروتھ میں سے اس نے سپورز اٹھائے لائک فارزمپل دیزار سپورز سی اور سپورز کو ٹارگیٹ کیا انہوں نے ایکس ریس سے سی سو ایکس ریس سے کیوں ٹارگیٹ گیا ان کا ایکس ریس تو لینا نہیں تھا ٹھیک ہے سو بیسکلی ایکس ریس سے ٹارگیٹ اس لیے کیا کہ ان میں میوٹیشن ہو سکے ہیں موٹیشنز 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 ٹھیک ہے سو ہمارے پاس ایکسس بمبار کرنے کے بعد موٹینٹ سپورز آگئے ان کو ہم کہیں گے موٹینٹ سپورز ان کے اندر اب موٹیشن ہو چکی ہے سو موٹینٹ سپورز لیا اس نے اگین اس کو گرو کروایا اس نے میڈیم کون سا ڈالا میڈیم 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 گرو کروایا اس میں اس کو اندر کوئی گروت نہیں اے گروت ٹھیک ہے کوئی گروت کرو نہیں بنا گروت ہمیں اس کنسنٹریشن پر 되어 مینیم میڈیم پر نظر نہیں آئی کیوں کہ ان کا اندازہ تھا بیسکئی کہ اس پورز کو اکر ہم ٹارگٹ کروائے ہے ایک سر سے تو میوٹیشنز ہوں گی اور انداز ہونکہ ٹھیک ہوا کہ جو مbnb спорт تھے وہ grevہ نہیں کر پائے ٹک ہے اور بلکہ نہیں ہے، بلکہ کافی ممر waiting کے پر یہ مرضی مرضی جنہ get کیا کیا انہوں نے چیک کرنا تھا بیسیک لیگر میریم میڈیم جس کے امانویسٹرز نہیں ہیں without امانویسٹرز کر لیں ٹھیک ہے یہ بھی without امانویسٹرز کر لیں فرحال کیونکہ آپ کو آگے کی ضرورت پڑے گی so without امانویسٹرز ان کے پاس میڈیم موجود ہیں تو first case جب اس میں spores کو ہم نے ریڈیشنز نہیں دی تھی اس time تو growth آ رہی تھی اب ہم نے ریڈیشنز دی دی تب growth نہیں آ رہی so اس کی reason find کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا کہ اس minimal میڈیم کے اندر امانویسٹرز ڈالنا شروع کر دیئے like ٹھیک ہے مطلب اس طرح کی اس نے کافی tubes لے لی بک میں اچھی ڈائیگرام بنی ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو سی test tubes لے لی اس نے لیب میں کبھی کام کیا ہے اپنے test tubes وغیرہ پھر اس میں use ہوتی ہوں اور اس کے اندر وہی minimum میڈیا اس نے ڈالا minimum میڈیا میڈیا کا کوئی آئیڈیا ہے مطلب میں آپ کچھ لوگ دفعہ پر کیا دکھا ہوں گا سو یہ minimum میڈیا اس test tubes کے اندر اس نے put کیا ہے میڈیا کہتے ہیں جس کے اندر آپ نیوٹریشنز بیسکلی دے رہے ہوتے ہو بیکٹیریز کی گروتھ کے لیے ٹھیک ہے اور یہ minimum میڈیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ نے زیادہ اس کے اندر میڈیم نہیں ڈالا صحیح مطلب زیادہ اس کے اندر گروتھ کے فیکٹرز موجود نہیں ہیں مطلب منس اس کے اندر کم ہیں ٹھیک ہے سو اس نے پھر کیا کیا کہ باری باری تیوبز لیں test tubes لیں اور اس کے اندر اس نے میڈیا ڈالا کونسا میڈیا ڈالا minimum ٹھیک ہے اس میڈیم کو میں اس سے لیبل کر دیتا ہوں اس طرح یہی میڈیم اس نے اس میں ڈالا ان test tubes میں اور اب اس پہ اس نے growth دیکھنے کی کوشش کی تو کیا اسے growth نظر آئے گی نہیں کیونکہ ابھی ان سب میں ہم نے میڈیم سے ڈالا یعنی without amino acids ٹھیک ہے without amino acids اب اس نے کہا کیا ہر میڈیا کے اندر مطلب جو first test tube تھی اس کے بطر اس نے جو amino acid ڈالا پائرے ڈاکسن تھا پائرے ڈاکسن first کے اندر دوسرے کے اندر اس نے for example koolین ڈال دیا تیسرے کے اندر اس نے inositol ڈال دیا پھر چوتھے کے اندر اس نے خالی نیوکلی کیسری ڈال کے دیکھا شاید نیوکلی کیسری کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہو چوتھے کے اندر پانچوے کے اندر اس نے folic سے ڈالا جو جو اس میں سے میڈیم ایسے چیزیں موو کی گئی تھیں یا جو سوچا جا رہا تھا اس کی growth کے لئے ضروری ہے وہ سب چیزیں اس میں ڈالی تھیں پھر اس نے argin ڈالا سوری سیکنڈ چیزیں اس نے کہا ڈالی مطلب یہ سکس چیز بننے گی بلکہ سیمتھ سیمتھ کے اندر اس نے argin ڈال کے دیکھا ٹھیک ہے اور پھر نیاسین اس میں ڈالا نیاسین بھی مائنر سیڈ ہے اور لاس میں for example اس نے خالی کنٹرول رکھا یہ minimum کنٹرول ہے اس میں کوشن ڈالا سو این ٹیسٹ ٹیوب میں انہوں نے ایک دو تین چھو پونٹ چھ سو چیزیں مختلف ایڈ کر کے دیکھیں فولکی ایڈ کیا ایڈ کیا نیاسین ایڈ کیا نیکلی ایڈ کیا انسٹول کولین اور پاریڈاکسین یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس نے دیکھا آپ گروہ دیکھتے ہیں اس نے اگین اس کو انکیبیشن پر رکھ دیا ٹوینٹی فور آورز چکر آفٹر ٹوینٹی فور آورز دیکھتا ہے کہ وہ اور کسی پہ گروہ نہیں آتی مطلب نو گروہ نو اس پہ بھی نو گروہ اس پہ یس اس پہ نو پھر اس نے اندازہ لگایا کہ ایڈ کے جین میں پرابلم ہے کہ جو ایڈ کر رہا ہے جس کا لنک ایڈ کے ساتھ ہے وہ مسنگ ہے یہاں سے اس نے بسکلی کہہ لیں کہ آئیڈیا لگایا جینز کے بارے میں جینز بسکلی وہ جینز جو کہ آرجنین کو یوز یوٹلائز کر رہا تھا اب وہ آرجنین نہیں بنا پا رہا اس کو مزید اگر ہم کہیں تو اس کے لئے ایک تھیوری ہے وہ صحیح ایکسپلین کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ون جین ون پولی پیپٹائٹ تھیوری انہوں نے ون جین ون پولی پیپٹائٹ ایویڈنس دیا اپنا جونر سار پریکٹیکل ورک تھا انہوں نے کہا کہ جو انزائیمز ہیں انزائیمز وہ پروٹینز ہوتی ہیں انزائیمز انزائیمز اور ہر پولی پیپٹائٹ کا پیچھے کوئی نہ کوئی جین ہوتا ہے صحیح کہ جین کو آپ کے کر دو موٹیشن کر دو جینز کے اندر موٹیشن کرنے کے بعد پولی پیپٹائٹ کا سٹرکچر ڈسٹرب ہوگا پروٹین سٹرکٹر ڈسٹرب ہوگا تو انزائیمز کی اکٹیویٹی اثر آئے گا مطلب انہوں نے کہا ایک کروماسوم ہے جین کرسٹر 1 ہے جین کرسٹر 2 جین کرسٹر 3 جین کرسٹر 1 جو انزائیم بنا رہا ہے انزائیم ای ہے جو کہ جس کے ذریعے آرجینین بن رہا ہے جو پروڈکٹ آ رہا ہے صحیح بائیو کیمکل پاتھوے جو بائیو کیمکل پاتھوے کے دوران جو آرنیتھین میں کنورٹ کرتا ہے انزائیم ای ہے اسی طرح آرنیتھین کو سٹرولین میں کنورٹ کرنے کے انزائیم ایف ہے اور سٹرولین کو آرجینوسکسینیٹ کے اندر کنورٹ کرنے کے انزائیم جی ہے انزائیم ایچ جونس ہے آرجینوسکسینیٹ کو آرجینین میں کنورٹ کر رہا تھا سو بیسیکلی کہیں ڈیفیکٹ جا تو اس جگہ پہ ہے بلکہ اس جگہ پہ ہمیں گروتھ کس پہ ملی تھی آرجینین کے میڈیم پہ اس سے یہ واضح ہو رہا تھا جو نیورو سپورا ہے وائل ٹائپ وہ آرجین بنا نہیں پہ رہا یعنی آرجین کی پروڈکشن نہیں کر سکا ادھر ویس ہم نے آرجینوسکسینیٹ ڈال کے دیکھا سٹرولین ڈال کے دیکھا اور نیتھین ڈال کے دیکھا گلوٹامین ڈال کے دیکھا کسی میں گروتھ نہیں آرہی تھی آرجین نہیں ڈالا تو گروتھ آگی اس کی کیا وجہ تھی کہ جو نیورو سپورا تھا وہ آرجین نہیں بنا پہ رہا تھا اور جب انہیں آرجین میڈیا میں ایڈ کیا تو اس کی گروتھ سٹارٹ ہوگی اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی انزائیم بیچ میں سے ڈیفیکٹ ہوا ہے یا پولی بیپٹائیڈ بیسکلی ڈسٹرپ ہوا ہے جس کی وجہ سے انزائیم کی ایکٹیویٹی میں فرق پڑا ہے پھر جس کی وجہ سے آرجین نہیں بن پا رہا ہے انہوں نے پھر یہاں پہ وان جین وان پولی بیپٹائیڈ تھیوری پریزین کی اور اور جو انزائیم ہوتے ہیں they are کہلیں کہ responsible for responsible for یہ catalyzing جتنے بھی کہلیں گے reactions ہو رہے ہوتے ہیں catalyzing synthesis اور جو چیزیں بن رہی ہوتے ہیں catalyzing and synthesis so responsible for catalyzing and synthesis for uh of all the proteins of organism all the proteins of organisms کسی بھی جاندار جو پروٹین کی substances پروٹین اب پارٹس کر دیں ٹھیک ہے پارٹس مطور مالیکول سے بنے حد اور مالیکول کی كیتلائیزنگ اور انزائیم کون کر رہا ہے انزائیم اور انزائیم اگین کیا ہیں پروٹینز سو اگر اور پروٹینز کا کوٹ اس کے پاس ہے جین کے پاس ٹھیک ہے تو جین میں ڈسٹربنس آئے ہیں انزائیم ڈسٹرب ہوں گے انزائیم ڈسٹرب ہوں گے تو میٹابولزم میں پرابلم آئے گی اس کے وقت پھر ڈزیزز جنریٹ ہوں گی ٹھیک ہے اور یہ جنیٹک ڈزیزز ہیں مطلب ان کے خلاف آپ کوئی انٹی بائیٹکس یوز نہیں کر سکتے کہ آپ مطلب ریکاور ہو جائیں یہ جنیٹک ڈزیز ہے اور ہاں نیوٹریشن اس کے اندر رول پلے کرتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا ہمارے زیمپل نیورو سپورا کے اندر آرجنین کی کمی کے ویسے گروہت نہیں آ رہا ہے تو ہم آرجنین ایڈ کریں گا اس میں گروہت آ جائے گی سہی تو نیوٹریشن رول پلے کرتے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن آپ اس کے ان ڈزیزز کے اندر انٹی بائیٹکس نہیں لے سکتے کوئی میڈیسن نہیں ہے کوئی ٹریٹمنٹ اس کی ایسیج نہیں ہے سہی جو ڈی ای نی ہے وہ کنٹرل کر رہا ہے انزائیمز کو انزائیمز پوری بارٹی کو کنٹرل کر رہا ہے تو ہم ڈریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ای نی یعنی سپیسیفائیز تسٹرکچر فور ارنیزم ایسیل پورے ارنیزم کا جو سٹرکچر ہے اس کے سارے میٹھپولیزم اس کو کنٹرل کر رہا ہوتا ہے سہی اور ڈی ای نی کے اگین کیا ہوتے ہیں جینز ہوتے ہیں جو مین ہے information that is present in the gene جو کے ایک پولی پیپٹیٹ بنا رہا ہے پولی پیپٹیٹ کلنگ پروٹین کے ساتھ سو یہ آج کا لیکچر ہوگی ہمارا جینز اور ون جین ون پولی پیپٹیٹ تھیوری کے بارے میں آگے ہم دیکھیں کہ ڈی ای نی سے پروٹین بنتی کس طرح ہے